بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وسحبہ اجمعین اما بعد معزز شرکائی لمحل بیان قابل احترام سامعین آج الحمدللہ ہم سب سبق نمبر تیرانوے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج بھی موضوع غزوہ اطائف ہے اور آج غزوہ اطائف کا چوتھا سبق آپ کی خدمت میں پیش ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پر چڑھائی فرمائی تو جہاں تقریباً بائیس دن آپ کا محاصرہ رہا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طائف کے فتح کا کوئی اشارہ نہ ملا چنانچہ آپ نے وہاں سے کوچ کیا اور اس محاصرے کے درمیان آتے جاتے یا اس محاصرے کے درمیان جو خاص خاص واقعات پیش آئے ان میں سے کچھ خاص واقعے کا بندے نے آج حتہ کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس قاوش کو قبول فرمائے حضرات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر طائف میں اپنے ساتھ اپنی دو ازواج و متحرات کو رکھا تھا ان میں ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی اور ایک حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے لئے آپ نے الگ الگ قبے نصب کروائے تھے اور ان دونوں قبوں کے درمیان آپ نماز قصر پڑھتے رہے یہ مدت اٹھارہ دن تک کی تھی جس میں آپ کے یہاں پہنچنے اور یہاں سے روانہ ہونے کے دن شامل نہیں ہیں حضرات اس غزوے میں ایک خاص شخص نامی گرامی غیلان نامی شخص مسلمان ہوا اور یہ جس وقت مسلمان ہوئے ان کے دس بیویاں تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان میں سے چار کو رکھ کر باقی سب کو آزاد کر دیں چنانچہ غیلان نے ایسا ہی کیا یہ غیلان نامی شخص بڑے حکیم سمجھے جاتے تھے چنانچہ غیلان کا ایک حکیمانہ قول بھی آپ سن لیں یہ غیلان ایک دفعہ شہنشاہ ایران کسرا فارس کے دربار میں گئے تھے بادشاہ نے ان سے پوچھا تمہیں اپنا کون سا بیٹا سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے غیلان نے جواب دیا وہ بیٹا جو کہیں گیا ہو واپس آنے تک سب سے زیادہ محبوب ہے اور یا وہ بیٹا جو بیمار ہو اور تندرست ہونے تک سب سے زیادہ محبوب ہے یا وہ بیٹا جو چھوٹا ہو بڑا ہونے تک سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہے حضرات اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے غیلان بادشاہ سے کیا کہنا چاہتا ہے بیٹے جتنے ہیں سبھی باپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں یا سب عزیز ہوتے ہیں لیکن ان کی محبت الگ الگ وقتوں میں الگ الگ انداز کی ہوتی ہے حضرات اسی غزوے میں یعنی غزوے طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منجنیق بھی نسب کی گئی تھی اور اس سے قلعے پر بڑے بڑے پتھر مارے گئے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کے زمانے میں منجنیق کا استعمال کیا گیا کہ اس سے پتھراؤ کیا گیا اس تدبیر کا مشورہ سیدنا سلمان فارسی نے دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ سرزمین فارس میں جنگ کے وقت قلعے پر منجنیق نسب کیا کرتے تھے اور اس سے دشمن کو نقصان پہنچایا کرتے تھے حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ یہی حضرت سلمان فارسی ہیں کہ جن کے مشورے سے ما شاء اللہ مدینہ تیبہ کی حفاظت خندق کھود کے کی گئی تھی جس کو جنگ خندق یا غزوے احضاب ہم کہتے ہیں اب بندے نے اس پر ما شاء اللہ کئی سبق آپ کے بیچ پیش کیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ منجنیق سیدنا سلمان فارسی نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی تھی دنیا میں سب سے پہلے جس نے منجنیق بنائی کہتے ہیں وہ ابلیس علیہین مردود شہیاتین کا سردار تھا یعنی اس وقت دنیا میں نہ کسی نے منجنیق دیکھی تھی اور نہ کوئی شخص اس جنگی آلہ یا اس کے بنانے کی ترکیب جانتا تھا اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس نے پہاڑ کے ایک جانب ایک دیوار بنوا دی جس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی اور اس کے بعد نمرود نے اس دیوار یعنی اہاتھے کے اندر بے شمار لکڑیاں ڈلوائیں جو مہینوں جمع کی گئیں اور پھر آگ جلوا دی جو ہفتوں جلتی رہیں جب آگ اتنی بھڑک گئی اور اس کے شولے دیوار کے بلندی سے بھی اوپر ہو گئے کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرنے کا متحمل نہ تھا جب یہ سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اب نمرود سب لوگ یوں حیران ہو گئے کہ ابراہیم کو اس آگ کے اندر کیسے ڈالے کیونکہ آگ جل جانے کی وجہ سے دیوار پر تو کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا ابراہیم کو دیوار پر لے جا کر وہاں سے اندر پھینکنے کی کسی کی کوئی کوشش کیسے کی جا سکتی تھی کہ ایک انسان کو اٹھا کر پھیکنا ظاہر ہے کہ بغیر کسی آلے کے اب ممکن نہیں تھا اس لئے سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں اسی وقت شیطان ایک بڑھی کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس نے ان کے لئے منجنیخ تیار کر دی تاکہ اس میں ابراہیم کو ڈال کر آگ میں پھیکا جائے چنانچہ لوگوں نے منجنیخ اس پہاڑ پر نصب کر دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھ کر آگ میں پھیکا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلو گلزار بنا دیا حضرات اس غزوے میں ایک واقعہ وائنہ نامی شخص کی مکر اور فریب کا بھی ظاہر ہوا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے کا کام کیا وائنہ ان لوگوں میں تھا کہ جو طائف کے قلعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگر مل گئے تھے اور آپ نے انہیں پناہ دے دی تھی ایک دن یہ وائنہ بن حسن فزاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ قلعے کے اندر جا کر بنو سقیف کو اسلام کی دعوت دے گا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی اس اجازت کے بعد وائنہ قلعے میں ان لوگوں کے پاس پہنچا اور اسلام کی دعوت دینے کے بجائے بنو سقیف سے کہنے لگا تم لوگ مضبوطی کے ساتھ اپنے قلعے میں ڈٹے رہو کیونکہ ہماری حیثیت تو غلام سے بھی بتر ہوتی جا رہی ہے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ دیکھو کسی حال میں بھی قلعہ مت چھوڑنا اور نہ کسی بات سے متاثر اور پریشان ہونا یعنی ان باغات اور درختوں کے کاتے جانے پر دل چھوٹا مت کرنا اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد ابن حسن واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے پوچھا ہوئے نا تم نے ان لوگوں سے کیا کہا ہوئے نا کہا کہ میں نے اسلام کی قبول کرنے کی ہدایت کی اور دین کی دعوت دی دوزخ سے ڈرائیا اور جنت کا راستہ بتلایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا تو جھوٹ بولا ہے تو نے ان لوگوں سے یہ کہا ہے پھر آپ نے ہوئے نا کیوں ساری باتیں دہرہ دیں جو اس نے بنی سقیف سے کہی تھی یہ سنتے ہی ہوئے نا حیران رہ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سچ کہتے ہیں میں اپنی اس حرکت پر آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں حضرات غزوہ طائف سے واپسی میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت طائف کے قریب ایک وادی میں سفر کر رہے تھے اچانک رات کی تاریخی میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کی جھونک میں تھے سامنے ایک پیڑ بیڑی کا ایک درخت پیڑ آ گیا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رات کے اندھیرے میں درخت کے آین سامنے آ گئی مگر اس وقت بیڑی کا وہ درخت پھٹ گیا اور اس کے دو حصے ہو گئے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حصوں کے درمیان سے گزر گئے یعنی درخت نے آپ کو راستہ دے دیا تاکہ آپ کو وہاں سے گھوم کر جانے کی زہمت نہ ہو اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات حضرات سراقہ سے ملاقات اور آن حضرت کی تحریر امان جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ جانے کے لئے نشیب میں اترے تو وہاں آپ کو سراقہ ملے جن کے ہاتھ میں آزرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وہ تحریر تھی جو آپ نے حجرت کے وقت سفر کے درمیان انہیں عطا فرمائی تھی سراقہ ابن مالک ہوا ہیں جنہوں نے مکہ سے آزرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد آپ کا تعاقب کیا تھا اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ انام حاصل کرسکیں جس کا اعلان کفار قریش کی طرف سے سو اونٹوں کی شکل میں کیا گیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مرداز تغفر اللہ لے کر آئے گا اسے سو اونٹ انام میں دیا جائے گا چنانچہ یہ گھوڑے پر سوار ہو کر آن حضرت کے بلکل قریب پہنچ گئے تھے ان کے گھوڑے کے ٹھوکر لگی اور وہ پتھریری زمین ہونے کے باوجود اس کی ٹانگیں زمین میں گھز گئیں آخر سواراقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی درخواست کی اور ان کو اس مسئیبت سے نجات دلانے کیلئے دعا فرمائی اس کی گزارش کی چنانچہ آپ کی دعا پر ان کا گھوڑا آزاد ہو گیا اس کے بعد سواراقہ اس وقت مسلمان تو نہیں ہوگئے مگر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ ایک دن ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہوگا اور آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے اس لئے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر دے دیجئے کہ میں آپ کی حکومت کے وقت جب آپ کے پاس حضر ہوں تو آپ میرے ساتھ باعزت طور پر پیش آئیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہرہ یا حضرت ابو پکر کو تحریر لکھ دینے کا حکم دیا انہوں نے ایک چمرے کے ٹکڑے یا ہڈی یا کپڑے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مضمون کی تحریر لکھ کر سراقہ کو دے دی تھی اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بول والا فرما دیا تو سراقہ آپ سے ملنے کے لئے یہاں چلے آئے جیرانہ کے قریب آپ سے ملاقات ہوئی تو سراقہ آن حضرت کی اس تحریر کو ہاتھ میں لیے آپ کی طرف بڑھے وزر سراقہ بن مالک زور زور سے بگار کر کہہ رہے تھے میں سراقہ ہوں میں سراقہ ہوں یہ میرے پاس آن حضرت کی تحریر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وفا محبت اوادہ پورا کرنے کا دن ہے اس کو میرے قریب لے آؤ چنانچہ حضرات صحابہ کرام سراقہ کو آن حضرت کی قریب لا کر کھڑا کیا سراقہ نے آن حضرت کی طرف دیکھا صدقہ بڑھائینا چاہا اور اسی گمشدہ اونٹنی کے متعلق سوال کیا جو اس کے حوض پر آگر پانی پی جائے یعنی جو حوض انہوں نے خود اپنے اونٹوں کے لئے بنا رکھا ہے سراقہ نے پوچھا کہ کیا اس میں میرے لئے کچھ عجر بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو پیاسے اور تشنا جگر کو سہراب کرنے میں عجر ہے حضرات آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس جذبے اور عرضو کے ساتھ کی ان عظیم اور اچھے واقعات سے ہم بھی کوئی سبق سیکھیں گے اور ہمارے حصے میں بھی کوئی خیر بھلائی آئے گی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر جو عجر سواب اللہ نے رکھا ہے وہ عجر سواب ہم سب کو عطا فرمائے تمام سامین کو پہنچائے کہنے والے کو پہنچائے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے اللہ تمام مریضوں کو شفا دے اللہ تمام مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے اللہ ہر طرح کے مشکلات میں پھسے انسانوں کو مشکلوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل نجات دے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ